حکومت میں جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا وزارت مذہبی امور نے جہیز کے خاتمے سے متعلق قانون سازی پر کام شروع کر دیا قانون سازی کے مصابدے کے لیے تجویز ہے کہ دلے کا خاندان مہنگا فرنیچر گاڑیاں، زمین، جائداد یا زیورات کا مطالبہ نہیں کرے گا جہیز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بل کے مطابق دلہن کو دیے جانے والے جہیز کی رقم یا سامان کی قیمت چار تولہ سونے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے حکومت نے جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا وزارت مذہبی امور نے جہیز کے خاتمے سے متعلق قانون سازی پر کام شروع کر دیا قانون سازی کے مصابدے کے لیے تجویز ہے کہ دلے کا خاندان مہنگا فرنیچر، گاڑیاں، زمین، جائداد یا زیورات کا مطالبہ نہیں کرے گا جہیز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بل کے مطابق دلہن کو دیے جانے والے جہیز کی رقم یا سامان کی قیمت چار تولہ سونے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسی بارے میں شہریوں کا کہہ کہنا ہے آپ بھی سنیے یہ جو حکومت جہیز کے خاتمے کے لیے جو بھی اقدام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ہے غریبوں کی بچیاں جو بیٹھتی ہیں جہیزوں کی وجہ سے تو وہ شادیاں ہو جائیں گی پر اس میں جب وہ سسرال میں جائیں گی تو ان کے سسرال ان کو جینے نہیں دیں گے وہ سسرال والے ان کو کہیں گے آپ جہیز نہیں لائیں آپ کیا لائیں یہ گورنمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں غریبوں کا تو بہت فائدہ ہے اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں بعد یہ ہے باقی تو اس حکومت نے کوئی اچھا کام نہیں کیا چلیں اگر یہ کر دیا ہے تو غریبوں کے لیے یہ تو بہت اچھا ہے جو جہیز سے جو ہے نا بہت سارے لوگ بچ جائیں گے اچھا ہے بلکہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس سے برڈن بھی کچھ کم ہوگا خاص کر بیٹیوں والوں پر جو میں ایک ایک ایکسٹر برڈن ڈال دیتے ہیں ان پر جہیز کا تو یہ اچھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بہتر کر رہی ہے یہ ہکومت کا بہت اچھا اقدام ہے اور یہ نہیں کہ غریبوں کی غریبوں کی بے سارا غریب بچیوں یہ تھی بچیوں کی یہ جو سفید پوش بہاولپور میں شادی کی تقریب میں موجود شہریوں نے حکومت کی جانب سے جہیز پر پابندی کے فیصلے کو سراہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام اس قدر نمود و نمائش اور جہیز دینے کی بات کو رد کرتا ہے جہیز دینے پر پابندی کے فیصلے کو سراہتے ہیں مزید شہریوں نے کیا کہا یہ جانے گی محمود زہیر سے محمود بتائے گا اس وقت میں موجود ہوں ایک شادی کی تقریب میں جہاں پر اس وقت جہیز کے حوالے سے ہم شورلی سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا جہیز دیا جارہا لیکن ایک طرف پنجاب حکومت جہیز پر پابندی کے حوالے سے کوئی فیصلے لے رہی ہے کوئی پلان ترتیب کر رہی ہے اور تجاویز کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو اس وقت ہمارے صرف اتفاق سے موجود ہیں ایکس پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس چوزر جوید اکبال صاحب پہلے ان سے جانتے ہیں یہ اس وقت ایک عام انسان یعنی عام شہری کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے آپ بتائیے گا یہ فیصلہ کی اجارہ کیسا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ میں اس کو بڑا سرہاتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اس پر پبندی ہونی چاہیے جیسے وانڈیش کے اوپر پبندی لگی تھی بہت ساری بچے بچی بچیوں کا جہے کی وجہ سے کر کے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی یہ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے گورنمنٹ کو اس پر سختی سے عمل درامت کرنا چاہیے تو میں اس کو اپریشیڈ کرتا ہوں گورنمنٹ کس کا میں سرہاتا ہوں ایکس پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس کے جوید اکبال صاحب ایک عام اور شہریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ایک تو پہلے بتائیے گا کیا اس پر عمل کروا سکی کہ حکومت پہلے تو یہ بتائیے گا میرے خیال میں اگر حکومت اپنی سنسیر ایفٹ کرے تو اگر وانڈیش بھی کسی زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس پر عمل درامت مشکل ہوگا لیکن اگر ہمارے قانون ساز ادارے اس پر پورا اپنا ورک کریں تو یہ میرے خیال کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچے جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے تھے اگر جہیز پر پبندی لگ جائے تو ان کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں دیکھیں ہمیں جہیز کے حالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمارا مذہب نے آخر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو برا کرار دیا ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں جو ہمارے غریب ہیں اور یہ ایک ہندوانا رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت حد تک پھیل چکا ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کا اور اگر ہمارے اپنی بچیوں کا فیوچر ہمارے ماں باپ کا جو لوگ اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا لوگ اور طبقہ ہمارے ملک میں کت پرسنٹیج میں رہتا ہے ان کے لئے ایک بہت ہی مشکل مشکل میں ڈال دیا گیا ہمارے معاشرے نے تو بہاولپور سے شہری کہتے ہیں کہ بچیوں کے جہیز پر پابندی کے حوالے سے ہم اس فیصلے کو سراتے ہیں بہاولپور میں شہریوں نے اس فیصلے کو سراتے ہیں مہیر آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا حکومت نے جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے جہیز کے خاتمے سے مطالق قانون سازی پر کام شروع کر دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے امزد ملک سے جو کہ ایک فرنیچر کی دکان پر موجود ہیں امزد اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل حکومت نے جہیز پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے اور اسی حوالے سے جو کہ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے قانون سازی کے اوپر عمل کرنا بھی شروع کر دیا اس حوال سے قانون سازی بنائی جا رہی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر فرنیچر کی دکان میں جو جہیز کے اندر جو کہ ایک اہم جوز ہے جب بھی شادی ہوتی ہے تو دولہ ان کو جہیز جو دیا جاتا ہے فرنیچر کا دیا جاتا ہے مہنگے داموں یہ فرنیچر جو ہے وہ خریدا جاتا ہے تو اگر یہ قانون ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو کس قدر ایفیکٹیڈ بھی ہوگا اور اس کا کیا کیا فوائد بھی ہوں گے ہمارے سے موجود ہیں یہاں کے فرنیچر دکان کے مالک بتائیے گا کہ حکومت جو فیصلہ کرنے جاری ہے کہ جہیز کو سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا جائے آپ اس کو کس قدر بہتر سمجھتے ہیں نہیں یہ حکومت کا بالکل ہی بہت غلط اقدام ہے اس انڈسٹری سے تقریبا پورے پاکستان میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو اس سے روزگار سے منسلک ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسی انڈسٹری نہیں ہے کہ اس میں کوئی آیاشی وغیرہ ہو یا کوئی لیویش کی شمع کی چیزیں ہو مقصود چیزیں ہوتی ہیں جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں بتا سکتے ہیں کہ ایک جو ایوریج شادی ہوتی ہے اس میں کتنے کا فنیچر بن جاتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں جہیز کندر شامل ہوتی ہیں فنیچر میں ہمارے پاس تو زیادہ تر یہ میڈیا کر طبقہ آتا ہے اس کا فنیچر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیڑھ لاکھ کے درمیان میں بن جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ مہنگا گاہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اور اس میں بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ایک بیڈ ہوتا ہے ایک مو دیکھنے والی ڈریسنگ ہوتی ہے ایک فور سیٹر صوفا ہوتا ہے ایک ٹیبل ہوتی ہے اور ایک اسی کرنے والی میز ہوتی ہے یہ کوئی آیاشی کی چیزیں نہیں ہیں ضروریات کی چیزیں ہیں اگر حکومت ان پر بھی پبندی لگائے گی پہلے ملک میں اتنی بے روزگاری ہو چکی ہے تو اب ہم کہاں جائیں گے اچھا یہ تو ایک ایوریج ہو گیا ایوریج سے بڑھ کر اگر فنیچری بات کی جائے تو لیوش کی سمکت وہ کتنے کا پڑھتا ہے جہاں اس کے اندر لیوش کی سمکت جو فنیچر ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ کے درمیان میں جا کے بنتا ہے وہ کاسلی فنیچر ہوتا ہے لیکن اس کا کسٹمر بہت کام ہوتا ہے زیادہ تر جو باہر سے کسٹمر آتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے یہاں کے مقامی ہیں وہ اتنے ہم مہنگا فورڈ نہیں کر سکتے وہ کیونکہ سب میڈیاکر ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیر لاکھ پونے دو لاکھ کے اندر ہم اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں شکریہ جی بالکل آپ نے ان کے زبانی تو جان لیا اور بڑے محنت طلب کام ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر کام کیا گیا ہے اور ڈیکو کا کام بھی کیا گیا ہے پلین قسم کے جو فنیچر ہیں یہاں پہ تیار کیا جاتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ فنیچر کا کام بند ہو جائے گا اس طرح جہیز کو اگر بند کیا جاتا ہے تو ان کا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اور یہ اس فیصلے کو ناپسند کر رہے ہیں کہ جہیز جو سسٹم ہے ان کے مطابق اگر چلتا رہے گا تو ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا ٹھیک ہے امجد ملک آپ ہمیں تفید کر رہے تھے شکریہ آپ کا حکومت نے جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزارت مذہبی امور نے جہیز کے خاتمے سے مطالق قانون سازی پر کام بھی شروع کر دیا ہے شہریوں کی رائے بھی آپ جان چکے ہیں